اور جب ہوتا یوں ہے کہ جب کسی شخص کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں میرے درس کی دورہ انشاءاللہ آزمائش اور عذاب کا فرر رکھوں گا میں لیکن جب حقیقت میں کسی کو آزمائش میں ہم دیکھتے ہیں تو ہم ایک دوسرے سے یہ کہتے ہیں ہم تو پہلے سے بول رہے تھے تا اسلام پر عمل کرنے کیا ضرورت ہے ہز گئے نام خاموخہ آزمائش آگئی نام تو لہٰذا سب سے بڑا مسئلہ یہ کہ ایمان اور آزمائش کا کیا تعلق ہم ہی جانتے نہیں جس کے نتیجے میں جب کوئی آزمائش سے گزر رہا ہے تو ہم کہتے ہیں اس کے پاس ایمان نہیں اتنی تو پھر گیا یہ سمجھے یاں جب کوئی شخص آزمائش سے گزرتا ہے کسی وجہ سے چونکہ وہ اسلام پر چلتا ہے دین پر چلتا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ آزمائش نہیں اس کو عذاب ہے تکلیف ہے اس کے خود ہاتھوں سے لائے گئے یہ چیز ہے اس لیے کہ اگر وہ سچا ایمان والا ہوتا جیسا ایمان لانے کا حق ہے ویسا ایمان والا ہوتا تو آزمائش نہ آتی میرے اور آپ کے جیسا ہو سکتا آزاد کھلا گھم رہا ہوتا تکلیف میں نہ ہوتا اپنے گھریں بی بچوں کے ساتھ آرام دے زندگی گزار رہا ہوتا اور چونکہ اس نے کچھ نہ کچھ گربل کیا اور غلط کیا لہٰذا جو تکلیف سے آ رہی ہے یہ اس کے ایمان کی وجہ سے نہیں تو گویا ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ایمان